بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹولوجن نیم رومان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا پانچ ستمبر سے لے کے گیارہ ستمبر دو ہزار تئیس تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ پیچ کو فالو ضرور کریں 21 مارس سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورڈک سائن ایریز ہے لیکن جن لوگوں کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی اس ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ علی فلام این یہ ہیں تو آپ بھی ایریز ہیں ایریز والوں کے ذائچے کے سیمنت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے مارس سیمنت ہاؤس میں ناکس ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھائے برت ویک ایریز نہیں تو اس ویڈ کے اندر کچھ بہتر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں مطلب کہ اس ویڈ کے اندر آپ لوگوں کے گھریلو معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے یہ ویڈ آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات میں بہتر رہے گا خاص طور پر وہ ایریز جو آرٹس ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈ بہت زیادہ بہتر ہے فیمل جو غیر شادی شدہ ہیں رشتے اور شادی کے حوالے سے بھی پرپوزل آتا وہ نظر آئے گا اس ویڈ کے اندر مالی معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ ٹرانسپورٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں مطلب کہ کوئی گاڑی یا موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈ کے اندر آپ کا چانس بنتا وہ نظر آ رہا ہے البتہ اس ویڈ کے اندر قانونی معاملات میں بھی آپ لوگوں کے بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن جو بائے برٹھ بھی کیریز ہیں ان کو اپنے کام کرنے سے پہلے معاملات میں اتیاد برتمی ہوگی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائپ پارٹنر سے بھی اتیاد برتمی ہوگی 21 سپریل سے لے کے 21 مائی تک جن کی ڈیٹو برٹھ ہے ان کا زورک سائن ٹارس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برٹھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹھ سے بھی اس ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹھ واؤ اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ٹارس ہیں ٹارس والوں کے لیے یہ ویگ اللہ کے فصل و کرم سے بہتر ہی رہے گا اس لیے کہ اس ویگ کے اندر آپ کا میل جول مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سہر و تفریقہ موقع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ بائے برٹھ ویڈ ٹارس نہیں تو اس ویگ کے اندر آپ زیادہ تر بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جوپٹر اور یورنس دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں لیکن ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جوپٹر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے پر خاص بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کے رکے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ اس ویگ کے اندر اپنی صحت کا خاص کار لکھئے گا اس ویگ کے اندر ایجوکیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کوئی کسی طرح کا امتیان دینا چاہتے ہیں تو یہ ویگ آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ویگ ثابت ہوگا اس ویگ کے اندر جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے اگر آپ اولاد کی ٹینشن میں فسے ہوئے تھے تو اب آپ کی ٹینشن میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویگ آپ کے لئے بہتر رہے گا گھریلو معاملات میں بھی اس ویگ کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاندانی وراست کے معاملات اس ویگ کے اندر کافی حد تک آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے 22 ماہی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن جیمنز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی جیمنز ہیں جیمنز والوں کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مرکری ہے اور یہی پر سن ہے اگر آپ بائی برت ویگ جیمنز ہیں تو اس ویگ کے اندر اپنے گھریلو معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی اور ہر کام کرنے سے پہلے سو سمجھ کے سٹپ اٹھانا ہوگا البتہ اس ویگ کے اندر ایڈوکیشن کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو لوگ سوشل میڈیا میں ہیں یا سوشل نیٹ ورک میں ہیں ان کے لیے یہ ویگ بہت زیادہ بہتر رہے گا اس ویگ کے اندر آپ کو سیرو تفریقہ موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا سفر وسیلہ زفر بنتا ہوا نظر آئے گا یہ ویگ مالی طور پر بھی جیمنز والوں کے لیے درمیانہ رہے گا البتہ اس ویگ کے اندر آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہنر کے حوالے سے یہ ویگ بہت زیادہ بہتر ہے مارس آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ اس وقت بہتر ہے حالانکہ یہ اپنے سے اپوزٹ ہاؤس میں ہیں لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں آپ نے کیر کرنی ہے جو لوگ سپورٹس میں آنا ہیں ان کے لیے یہ ویگ بہت زیادہ بہتر رہے گا جو لوگ فیکٹری آنر ہیں ان کے لیے بھی اس ویگ کے اندر بہتری ہے البتہ اس ویگ کے اندر آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں گے تو اس ویگ کے اندر زیادہ تر بینیفر اٹھا سکیں گے خاص طور پر فیمیل جمنیس کے لیے رشتے اور شادی کے حوالے سے منگنی کے حوالے سے یہ ویگ بہتر رہے گا 22 یون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹو برت ہیں ان کا زارڈک سائن کنسیرین ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیڈ سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیڈ ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کنسیرین ہیں کنسیرین والوں کے لیے یہ ویگ مالی حوالے سے بہت زیادہ بہتر رہے گا خاص طور پر وہ کنسیرین جو کسی طرح کی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویگ بہت زیادہ ایک خاص ویگ ہے سورج زائے سے کہ تھڈ ہاؤس میں ہیں یہیں پر مرکریہ نحوست بر طرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کاموں میں رکاوٹ تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویگ کے اندر آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے صرف گھریلو معاملات میں اتیاد بڑھتے ہیں خاص طور پر وہ کنسیرین البتہ اگر کوئی آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویگ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی اس ویگ کے اندر مالی حوالے سے آپ کی بہت زیادہ بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ مالی حوالے سے پریشانی کاٹ رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے تو اس ویگ کے اندر آپ کی پریشانی میں کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو موقع ملتا وہ نظر آ رہا ہے اپنے مالی حالات سیٹ کرنے کا کئی مہینوں سے اپنے ریلیشن کے معاملات میں پریشان تھے یا کسی ذینی الجن کا شکار تھے تو ان کی ذینی الجنوں کے اندر بھی کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے اب ان کے ریلیشن بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آل آور یہ ویگ انسیرین والوں کے لیے بہتر ہی رہے گا صرف گھریلو معاملات میں اتیاد بٹنی ہوگی چوبیس جلائیس لے کے 23 اگرز تک جن کی ڈیٹو پرت ہے ان کا صورک سائن لیو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو پرت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لیو ہوئے ہیں لیو والوں کے لیے یہ ویگ بہت زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ بائی برٹ ویگ لیو نہیں تو یہ ویگ آپ لوگوں کے لیے ہر معاملے میں بہتر ثابت ہوگا اس لیے کہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں وینس ہے وینس جو ہے وہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے تنت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اس ویگ کے اندر وینس کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کے عشق اور محبت کے معاملات رومینس کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر وہ لیو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ویگ شادی اور رشتے کے حوالے سے بہتر رہے گا اس ویگ کے اندر سیرو تفریقہ موقع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مرکری اور سن ہے مطلب کہ آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو جہاں مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی سورج کی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے وہیں پر مالی پرابلم بھی دور ہوتی بھی نظر آئے گی البتہ میں یہاں پر جو بائے برت ویک لیو ہیں ان کو یہی کہوں گا مالی معاملات میں ذرا تھوڑی بہت آپ کو اتحاد بھی برتنی ہوگی وہ لیو جو ڈاکٹر انجینئر سرجن ہے یا کوفی ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا ابراؤڈ میں ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر کافی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اور جو لوگ ابراؤڈ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ ان کے کام میں آسانی پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چوبیس اگر سے لے کے تئیس نمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن ورگو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی اس ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پی اور اگرین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ورگو ہیں ورگو والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری اور سن ہیں یہاں پر سن اس وقت آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے معاملات حمد جورت کی وجہ سے سولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا نہ ہوگا زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس ہے مارس آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں اس وقت آپ لوگوں کے لیے نیگٹیف ہے اس لیکی زائچے کے تھرڈ ہاؤس کا حاکم سارا ہے زائچے کے ایڈ ہاؤس کا حاکم سارا ہے اگر آپ بائی برت ویک ورگو ہیں تو مالی معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی پڑے البتہ زائچے کے ٹوالف ہاؤس میں وینس کے ہونے کی وجہ سے اگر آپ اب راڈ جانا چاہتے ہیں یا خفیہ اجنسی میں کام کرتے ہیں یا آرٹس ہیں تو یہ ویک اب لوگوں کے لیے بہتر رہے گا زائچے کے سیمنت ہاؤس میں سیٹرن اور نیپشن دونوں ہی ہیں یہ دونوں رجت کی حالت میں ہیں اگر آپ بائی برت ویک ورگو ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد برتنی ہوگی چوبیس سمبر سے لے کے 23 اکٹوبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورک سائن لبرا ہے لیکن اگر آپ کو آپ کی ڈیٹو برت نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹ ریتے تہے تہے توہیں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لبرا ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا اگر آپ بائے برت ویک لبرا نہیں اس لیے کہ جو سٹارز کی پوزیشن ہیں وہ لبرا والوں کے لیے بہتر ثابت ہونے والی ہے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے سیمنت ہاؤس کا حاکم ستارہ مارس زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہیں اس وقت یہ بہتر پوزیشن میں ہیں ویسے بھی زائچے کے الیونت ہاؤس میں وینس کا ہونا جو آپ کا حاکم ستارہ اس وقت زائچے کے الیونت ہاؤس میں جس کی وجہ سے آپ کی امید اور خواہش پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے زائچے کے ٹولف ہاؤس میں سن اور مرکری یہ دونوں ہی ہیں سورج جب بھی زائچے کے ٹولف ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ دشمنوں پر غالب رہتا ہے مطلب کہ آپ لوگ اس وقت اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے اگر کسی طرح کی کوئی لڑائی چلوہی ہے یا کوئی لیک پلنگ کرتا ہے تو آپ اس کو بھرپور طرح جواب دے سکیں گے زائچے کے سکس ہاؤس میں نیپچن اور سیٹرن ہیں دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال لکھنا ہوگا اگر آپ بائی برت ویگ لبرہ ہیں تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا البتہ اس ویگ کے اندر آپ کے زائچے کے تینتھ ہاؤس میں زائچے کے تینتھ ہاؤس کا حاکم سارا مون نے بھی آنا ہے یہ آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس کے ساتھ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے ساتھ مزد نظر بنائے گا جس کی وجہ سے آپ کی مالی معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی کام کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت ریلیکس فیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویگ کے اندر جو بائے برت ویگ لبرا ہیں ان کو اپنے گھریلوں معاملات میں بھی اتیاد برتنی ہوگی البتہ لبرا والوں کے لئے یہ ویگ بہتر رہے گا خاص طور پر جو فیمیل لبرا ہیں غیر شادی چودہ ان کے لئے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ ویگ بہتر ثابت ہوگا چوبیس اکٹوبر سے لے کے بائیس نومبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورڈک سائنس سکورپیو ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم ہوں وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زیز واز زوینون ہے تو آپ بھی سکورپیو ہیں سکورپیو والوں کے زائچے کے ٹولف ہاؤس میں مارس ہے مارس اس وقت ان سکورپیو والوں کے لئے پرابلم کر رہا ہے جو بائے برت ویک سکورپیو ہیں اس لئے کہ جب بھی زائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے ٹولف ہاؤس میں ہوتا ہے یہ ناکس گنا جاتا ہے البتہ اگر آپ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں یا خفیہ اداروں میں کام کرتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے اس ویک کے اندر آپ کو نیا کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس آپ کے زائچے کے ٹینھ ہاؤس میں اس وقت سٹیبل ہے یہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس اور زائچے کے سکس ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے مالی حوالے سے بھی یہ ویک آپ کا بہتر رہے گا اس ویک کے اندر جو سکورپیو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد برتنی پڑے گی البتہ اگر آپ کسی طرح کا کوئی اگزیم دینا چاہ رہے ہیں یا سپورٹس مین ہیں یا اگر آپ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو اپنے معاملات میں سنجیدگی دکھانی پڑے گی ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی گلتی کی وجہ سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں اس ویک کے اندر اگر آپ اپنے قانونی معاملات میں پریشان ہیں تو اس ویک کے اندر اپنے قانونی معاملات کو سنجیدگی سے سولف کرنے کی کوشش کریں آپ کے حق میں بہتر ہوگا روانی طور پر بھی یہ ویک سکورپیو والوں کے لئے بہتر رہے گا لیکن جن سکورپیو والوں نے اپنے ٹیکس کے معاملات سولف کرنے ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے ٹیکس کے معاملات کافی حد تک سولف ہوتے وے نظر آ رہے ہیں تو اس نومبر سے لے کے بائیس دسمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا سائن سیجیٹریس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیڈ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹریس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیڈ فیر سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سیجیٹریس ہیں سیجیٹریس کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے اس لیے کہ یہ زائی چھے کے فائف آوز اور فسٹ آوز کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے سیجیٹریس والوں کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپراد جانا چاہتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آرٹس ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے البتہ جو لوگ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے لیکن سو سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا مارس زائی چھے کے الیونت ہاؤس ہے زائی چھے کے سیونت ہاؤس اور تھرڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی امید اور خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے اس ویک کے اندر آپ کو بینیفیڈ ملتا بہ نظر آئے گا البتہ اس ویک کے اندر اگر آپ کے پروپرٹی کے معاملات کی وجہ سے آپ پریشان ہے تو کافی حد تک آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے اندر صرف و صرف وہ سیجیٹریس جو بائی برت ویک سیجیٹریس ہیں ان کو اپنے گھریلو معاملات میں اتیاد برتنی ہوگی 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن کیپری کون ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپری کون تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف خے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کیپری کون ہیں کیپری کون والوں کے زائی چھے کے تھرڈ آوس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے یعنی پر نیپچون ہے دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں جس کی وجہ سے جو بائی برت ویک کیپری کون ہے ان کے معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہوگی لیکن اس ویک کے اندر ان کے زائی چھے کے اندر تھوڑی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے سورج کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہونے والی ہے اس لیے کہ سورج زائی چھے کے نائن تھا اس میں ہے یہیں پر مرکری اس وقت رجت میں ہے لیکن سورج زائی چھے کے فائیو ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کیپری کون جو کسی طرح کا ایکزیم دینا چاہتے ہیں یا سپورٹس مین ہے یا سٹوک مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر ہے جو لوگ بینکس میں بھی کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے وینیس زائی چھے کے ایٹ ہاؤس میں ان کیپری کون والوں کے لیے بینیفٹ ثابت ہو رہا ہے جو سٹیٹ ایجنٹ ہیں یا اپنی پراپرٹی کے معاملات میں پریشان تھے تو ان کی پریشانی میں کمی آ رہی ہے البتہ یہ ویک کیپری کون والوں کے لیے اعمالی حوالے سے درمیانہ ویک رہے گا اس ویک کے اندر مریق جو آپ کے زائی چھے کے تینت ہاؤس میں ہیں یہ آپ کے زائی چھے کے سکس ہاؤس اور زائی چھے کے سیکنڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے کام کے اندر بھی بہتری لے کے آ رہا ہے لیکن اگر آپ بائی بٹھ ویک کیپری کون ہیں تو مرکری زائی چھے کے نائند ہاؤس میں اس وقت رجت کی حالت میں ہیں سو سمجھ کے آپ کو سٹیپ اٹھانا ہوگا یہ ویک آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں بھی اتیاد بٹھنی ہوگی جو بائی بٹھ ویک کیپری کون ہیں 21 جنوری سے لے کے 19 فیبری تک جن کی ڈیٹو بٹھ ہے ان کا زوڈک سائن اکویریس ہے اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اکویریس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹ سین شین سواسے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اکویریس ہیں اکویریس والوں کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہیں ان کی ساٹھ ستی چلوا ہی ہے جس کی وجہ سے جو بائی بٹھ ویک اکویریس ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کاٹ رہے ہوں گے لیکن یہ ویک بلکل ڈیفرنڈ ویک ہے خاص طور پر وہ اکویریس جو غیر شادی شدہ ہیں اس لئے کہ ان کے زائچے کے سیمنت ہاؤس میں وینس کا ہونا آپ لوگوں کے لئے ریلیشن کے معاملات شادی کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے وہ اکویریس جو کسی طرح کی بھی تجارت کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویک بہتر ہے اگر آپ ابراد جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے اس ویک کے اندر اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو بہتر زلد ملتا ہوا نظر آئے گا حالانکہ آپ کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں مارس ہے مارس زائچے کے فائیو ہاؤس کو اور زائچے کے فسٹ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جو اپنے قانونی معاملات میں پہلے پرشانی کاٹ رہے تھے اب ان کو مارس کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے قانونی معاملات میں بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا آپ کے زائچے کے معاملات میں اتیاد بٹنی پڑے گی اگر آپ بائے برت ویک اکویریس ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس میں جس وقت مون آئے گا یہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں وینس کے ساتھ ایک ہی درچے کے اوپر سے گزرے گا جس کی وجہ سے آپ کے کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور وہ اکویریس جو اپنی ملازمت کے حصول کے لئے پریشان تھے تو ان کے لئے بھی بہتر رستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا انیس فیبری سے لے کے بیس مارچ تک جن کی ڈیٹ او برت ہے ان کا زارڈک سائن پائیسیز ہے اور جن کو اپنی ڈیٹ او برت نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفا بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفا بیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائیسیز ہیں پائیسیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں جس کی وجہ سے جو بائے برت ویک پائیسیز ہیں وہ کسی نہ کسی معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہوں گے لیکن اس ویک کے اندر آپ کے کچھ معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر آپ کی صحت کے معاملات اور آپ کے کام کاج کے حوالے سے یہ ویک بہتر ثابت ہوگا لیکن پھر بھی اس ویک کے اندر آپ کو اپنے مالی معاملات میں اتیاد برتنی پڑے گی لیکن اس ویک کے اندر آپ کو قانونی معاملات میں بھی بینیفرڈ ملتا ونہتر آ رہا ہے خاص طور پر اگر آپ وراستی معاملات میں پریشان تھے تو وراستی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات میں تھوڑی بہت بہتری آنا شروع ہوگی اس لئے کہ ویسے تو آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں یورنس اور جوپٹر دونوں ہی رجت کی حالت میں ہے لیکن سورج آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ بینیفرڈ ضرور دے گا آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں بھی اتیاد بڑھنی ہوگی لیکن سورج کا ذائچہ کہ سیونت ہاؤس میں آنا فیمیل پائیسیس کے لیے بہتر ہے رشتے کے حوالے سے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا فیمیل پائیسیس جن کا کہیں بات چلوائی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ بات ڈلے ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ سورج جس طرح یہاں سے سیونت ہاؤس سے نکلے گا یہ دوبارہ آپ کی شادی کے بعد کیلئے ایک بہتر سبب پیدا کرے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسٹرائب کا نا نہ بھولیے گا اللہ حافظ